خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس لیکچر میں Part 1 کی Mathematics Book Unit 6 کے Section 6.14 اور 6.15 میں جو material ہے اس کو discuss کریں گے ان توس sections میں جو topic discuss کیا گیا ہے وہ matrix multiplication کے مطالق ہے ہم ایک section میں یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک matrix اور ایک real number کو آپس میں ضرب دی جائے multiply کیا جائے تو اس کو کس طرح سے define کیا گیا ہے matrix algebra کے اندر اور دوسرے section 6.15 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر دو matrices کو multiply کیا جائے تو وہ کیسے کیا جاتا ہے کس طرح سے define کیا گیا ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف شروع کرتے ہیں scalar multiplication سے اس topic میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک matrix کو اگر ایک scalar quantity ایک single ایک number سے کوئی بھی real number آپ 2,3,4,2.5 جو بھی ایک real number آپ اگر کسی ایک matrix کو multiply کرنا چاہے تو اس کو کس طرح سے define کیا گیا ہے تو یہاں پر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ k جو ہے وہ ہمارا ایک real number ہے کوئی بھی ایک single scalar number اور a جو ہے وہ ہمارے پاس ایک matrix ہے تو k ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اور matrix کو matrix form کے اندر array form کے اندر جو ہے وہ ہم نے لکھ لیا یہاں پر ہم نے اس میں ابھی actual values جو ہیں وہ a,b,c,d کی نہیں لکھی ہیں صرف symbols یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تاکہ صرف یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے multiplication define کی گئی اور اس کے بعد پھر ہم اپنے examples کی مدد سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایسے سوالوں کو solve کیا جائے گا تو جب k کو ہم multiply کرتے ہیں ایک matrix a کے جس کے اندر ہمارے اس example کے اندر یا اس جو description ہے اس میں چار elements ہیں two by two کا ایک matrix ہے تو جو definition ہے scalar multiplication کی وہ یہ ہے کہ یہ number جو ہے وہ individual elements جو ہیں ان سے الگ الگ جا کے multiply ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس multiplication کے بعد جو result ہے وہ اس matrix کی شکل میں ہوگا جہاں پر ہر element جو ہے a b c d وہ k سے multiply ہے تو k times a پہلا element ہو گیا اس matrix کا k times b جو ہے وہ پہلی row میں اور second column کا element ہو گیا k times c جو ہے وہ second row first column کا member element ہو گیا اور آخری جو element ہے d جو previously یعنی پہلے اس میں matrix میں d تھا وہ k سے multiply ہونے کے بعد k times d تو یہ بہت آسان یعنی آپ ہر element کو الگ الگ اس k سے multiply کر دیں یہاں پہ یہ جو k ہے وہ آپ یہاں پر ہماری اس میں left hand side کی اوپر لکھا ہوا ہے ہم left hand side کی طرف سے multiply کر رہے ہیں لیکن اگر k کو آپ right hand side کی اوپر بھی لکھے multiply کریں گے تو یہ product جو ہے یا جو multiplication ہے وہ اسی طرح سے define ہوگی اس صورت میں سارے elements جو ہیں وہ k ہی سے multiply ہو کر اور جو result آپ کو ملے گا وہ اسی matrix کی شکل میں ہوگا ایک دو example سے جو ہے بات کو اور سمجھ لیتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک example ہے جس میں ہم 3 سے multiply کر رہے ہیں اس matrix جس میں 5061 جو ہیں وہ یہ چار elements ہیں 2x2 کا matrix ہے matrix جو ہے اس کا order کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں صرف اس scalar سے multiply کرنا ہے ہر element تو چلیں اس کو multiply کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہمارا اس definition کی روح سے ایک 2x2 کا matrix پہلے ہم اس کے جو ہے brackets بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا یہ جو scalar ہے اس کو ہر element سے multiply کر کے اور ان elements کو لکھ لیتے ہیں 3x5 15 ہو گیا 3x0 0 ہو گیا 3x6 18 اور 3x1 3 تو یہ ہمارے پاس اس multiplication کا result جو ہے وہ اس طرح سے ہم نے calculate کر لی اب چلتے ہیں matrix multiplication یعنی وہ multiplication جہاں پہ ہم دو matrices کو دو قالبوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ضرب دے رہے ہوں گے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے define کیا گیا ہے scalar multiplication آپ نے دیکھا کہ بہت ہی آسان تھی دیکھتے ہیں کہ دو matrices جب آپس میں multiply کیا جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے operation جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے تو the multiplication of two matrices is defined only when number of columns of the first matrix is equal to the number of the rows of the second matrix اس کو اگر آپ پڑھیں تو دیکھنے میں سننے میں کچھ confusing چیز لگتی ہے اس کو سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں یہاں پر جو بات کہی جاری ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ ہم دو matrices کو آپس میں multiply کرنا شروع کریں پہلے ہمیں ایک condition جو ہے ان دو matrices کے order کے بارے میں وہ check کر لینی چاہیے اگر وہ condition موجود نہ ہو تو آپ ان دو matrices کو بلکل multiply کرنے کوشش نہ کریں کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے multiply نہیں ہو سکتے یوں کہہ لیں کہ وہ ایک دوسرے compatible نہیں ہے ہم انہیں multiply نہیں کر سکتے دیکھتے ہیں وہ condition کیا ہے وہ condition سمجھنے کے لیے ہم دو matrices لے لیتے ہیں ایک a ہے اور ایک b ہے اور ہم یہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم انہیں multiply کرنے کوشش کر رہے ہے a اور b سے multiply کر رہے order of a جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے order of b b ہمارے پاس موجود ہے دیکھتے ہیں کہ order a ہمارے پاس کیا ہے فرض کر لیتے ہیں order of a m by n ہے m rows ہیں اور n columns اسی طرح سے order ہم سے یہ کہہ رہی کہ number of columns اگر آپ اس کو اوپر سے دیکھنا شروع کریں number of columns of the first matrix جو یہاں پر n کے برابر ہے وہ برابر ہونا چاہیے number of rows of the second matrix ٹھیک ہے یعنی in other words یہ n ہے ہمارے پاس یہ برابر ہونا چاہیے value میں اس k کے جو order of b میں number of rows کو represent کرتا ہے n برابر ہونا چاہیے k کے اگر یہ condition نہیں ہے ان دو matrices میں جن کو multiply کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ پر رکھ جائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ یہ دو matrices نہیں ہو سکتے کیونکہ matrix multiplication define ہی اس صورت برابر ہو number of rows of second matrix کے جس کو ہم یہ پر multiply کر رہے ہیں اگر یہ condition نہیں ہے یہ satisfy نہیں ہوتی تو یہ دونوں matrices آپ میں multiply نہیں ہوسکتے چلیں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم n k کے برابر ہے تو اس صورت میں جو ہمارا matrix a اور b کو multiply کرنے k و معلوم کر سکتے وہ جو ہمارے پاس ہوگا وہ پہلے matrix کے number of rows by number of columns of the second matrix کی صورت میں calculate کیا جا سکتا ہے تو order of a cross b m by l کے برابر ہوگا تو یہ صرف بغیر ابھی ہم نے دیکھا بھی نہیں اس بات کو کس طرح سے کر سکتے پہلی چیز تو یہ کہ کیا یہ آپس میں multiply ہو سکتے اس صورت میں ہمیں جو بھی ہم نے کنڈیشن ڈسکس کی وہ دیکھنی ہوتی اور ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جب یہ multiply ہو جائیں گے تو جو ہمارے پاس product matrix ہوگا اس کا order جو ہے اس کا جو order ہوگا وہ پہلے کے number of rows اور دوسرے کے number of columns کو اگر ہم اس صورت میں لکھ لیں تو یہ ہوگا اس product matrix کا order اب چلتے ہیں کچھ ایک دو examples دیکھ لیں پہلے اس کے بعد پھر دیکھیں گے ملٹیپلیکیشن آخر کی کس طرح سے جاتی تو یہ ہمارے پاس example میں دو matrices دی ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو matrices ہیں یہ کیا ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم پہلے order جو ہے اے کا وہ لکھ لیں ہمارے پاس order جو ہے اے کا وہ کیا ہے order اے جو rows روز times یا rows by columns ہوتا ہے تو کتنی rows ہیں یہاں پر ایک row ہے اور کتنے columns ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دو columns ہیں ایک یہ column اور ایک یہ column اسی طرح سے order of b جو ہے وہ دیکھ لیتے کیا ہے order of b جو ہے وہ ہمارے پاس rows جو ہیں اس یہ اور یہ تو یہ 2 ہو گئی اور column ہمارے پاس اس میں صرف ایک ہی ہے تو یہ 2 by 1 کا order ہو گیا یہ دیکھنے کے لئے کہ دونوں آپ اسے multiply ہو سکتے ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ یہ number of columns of first number of rows of the second اس کے برابر ہیں اس case میں دونوں برابر 2 ہے اس لئے یہ دونوں multiply کیے جا سکتے ہیں جب یہ multiply ہو جائیں گے اب ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح سے multiply کرنا ہے لیکن یہ بتا سکتے ہیں کہ جب یہ multiply ہو جائیں گے تو product 8 times b اس کا order یہ والا یہ سے number لئے 1 by اور number of columns of ایک اور example کمپلیکس دیکھ لیتے ہیں جس میں زیادہ بڑے order کے ہمارے پاس matrices a اور b یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں multiply ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے وہ ہی کام یہاں پر کریں کہ ہم ان کو پہلے analyze کریں دیکھیں گے ان کے order کیا ہے order of a 2 by 2 ہمیں نظر آرہا ہے دو rows ہیں دو columns ہیں order of b جو ہے وہ جو ہے ہمارے پاس وہ بھی 2 by 2 ہے اور یہ آسان ہمارے پاس ایک example ثابت ہوئی کیونکہ بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ number of columns of first جو number of rows of second کے برابر ہے تو یہ دونوں یقیناً ایک دوسرے سے multiply ہو سکتے ہیں اور order of a cross b جو بھی ہم بہت آسانی دیکھ کہ بتا سکتے ہیں کہ وہ 2 by 2 ہوگا کیونکہ number of rows of first and number of columns of second جو دونوں 2 کے برابر ہیں تو multiply ہونے کے بعد ہمیں ایک square matrix 2 by 2 چلے اب method کی طرف دیکھتے method کے لئے ہم یہی دو example use کر لیتے اور آسان دو matrices سے شروع کرتے دونوں column matrices ہیں ایک row vector ہے اور column vector ہے تو سب سے پہلے جو multiplication میں کیا جاتا ہے کوشش کریں کہ آپ فالو کرتے رہے ہم سب سے پہلا پہلا جو matrix ہے ہماری multiplication میں یعنی ہم a لکھ لیتے ہم یہاں پر ہم جو چیز کرنے جا رہے ہیں وہ a times b calculate کر رہے ہیں a cross b تو سب سے پہلا ہمارے پاس matrix ہے اس multiplication میں a اس کی rows پہلی row کو دیکھیں گے یہاں پر ایک row ہے تو row کو دیکھا پھر اس کے بعد ہم اس row کو جو دوسرا matrix ہے اس کے column سے کچھ operations ہیں جو ہم perform کریں گے اور وہ دکھانے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے mark کریں پہلے matrix کی row کو اور دوسرے matrix کی column کو اور اس کے بعد اب ان کے individual elements کو دیکھنا شروع کریں ہم جو ہے وہ پہلا element پہلی row کا پہلے element جو پہلا column ہے اس کے ساتھ multiply ہوگا تو ہم یہاں پہ اس کو لکھ لیں یہ a times b جو ہے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 3 times 1 پھر اس کے بعد plus second element پہلے کا second element دوسرے سے multiply ہوگا 2 times 5 اور یہ ہمیں value مل جائے گی اس کو ہم پہلے calculate کر لیتے یہ value ہو گئی ہے 3 times 1 3 2 times 5 is 10 13 ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے پہلے row اور پہلے column کو دیکھا اور یہ ہم نے کام کیا اس کے ساتھ کے پہلے element کو پہلے element کے ساتھ multiply کیا plus product of second element ہمارے پاس row جو ہے ایک ہی تھی column ایک ہی تھا اس لئے اب ہمارے پاس جو ہم وہ pair بنا رہے تھے rows from the first columns from the second ایک ہی ہم pair بنا سکتے ہیں ایک row کو ہمیں نہیں کرنا تو یہ 13 ہے یہ ہمارے پاس یہ product کا result ہو گیا یعنی ہمارے پاس A cross B جو ہے وہ ایک matrix ہوگا one by one کا کہ order of A times B one by one ہونا چاہیے اور یہاں پر example میں بھی اس order one by one یہاں پر ایک مزید example زیادہ large matrices کے ساتھ ایسے matrices جن کا order بڑا ہے ان کے ساتھ دیکھتے ہیں جو process ہم نے ابھی آپ کو ایک example میں دکھا ہے وہ process ہمیں استعمال کرنا ہوگا ان matrices کے ساتھ بھی بس اس کو ہمیں بار بار repeat کرنا ہوگا اس process کو یہی کام جو ہم نے پہلے کیا وہ یہاں پر بھی کریں سب اور یہاں پر ہم آپ کو illustrate کر دیتے ہیں highlight کر کے کہ پہلا جو matrix ہے اس کی row جیسے یہاں پر نظر آرہی ہے آپ کو یہ one two elements جو ہیں یہ پہلی row کے اندر ہیں اس کا pair بنائیں پہلے دوسرے matrix کے first column کے ساتھ اور وہ ہی کام جو ہم نے پہلے کیا تھا کو ملٹیپلائے کریں گے دوسرے matrix کے second element پہلی row کے اندر اس کو ملٹیپلائے کریں گے second element ہمارے پاس اس پہلے column کے اندر اور دونوں جو ہمارے پاس products ہیں ان کو آپس میں ایٹ کر دیں گے تو 1 ٹائم 7 پلس 2 ٹائم 5 جو ہمارے پاس value آجائے جس کو نئے matrix جو ہم a times b کی صورت میں calculate کر رہے اس کا element اس طرح سے حاصل ہوگا پھر اس کے بعد ہم اس row کو دوسرے column کے ساتھ پیر بنائیں گے کیونکہ ہمارے پاس مزید columns ہیں پچھلی example کے اندر ہمارے پاس صرف ایک column تھا اس لئے ہم رک گئے تھے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس مزید ایک column اور ہے تو یہ row جو ہے اس کے ساتھ دوسرے column کے ساتھ کریں کہ 1 times 9 plus 2 times 6 اب مزید آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس matrix ایک اندر ایک row اور ہے تو پہل اس کو سلک کریں گے اور اس کے pair بنانا شروع کریں گے دوسرے matrix کے columns کے ساتھ تو یہ 3 4 اور پہلا column وہ ہی کام 3 کو multiply کریں 7 سے plus 4 کو multiply کریں 5 سے اس سے ہمیں ایک element مل جائے گا اپنے product matrix کا کیونکہ ہمارے پاس ایک column اور ہے تو یہ کام ہم اس row کے ساتھ پائے کر کے اور یہاں پہ اس کا solution جو وہ بھی calculate کر لیتے ہمارے پاس a times b جائے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم پہلے چلتے ہیں اس کو ہم ایسے ہی select کر لیتے کہ ہمارے پاس پہلی row پہلا column دوسرے matrix کا تو 1 ٹائم 7 7 ہو گیا plus 2 times 5 10 ہو گیا یہ ہمارے پاس پہلا element آگیا یہ بھی آپ اور کرتے چلے جب ہم پیر بناتے تو وہ پیر ہمیں بتاتے ہیں کون سا element ہم calculate کرنے جا رہے ہیں پہلی row پہلا column آپ کو وہ element دے گا کہ جو پہلی row اور پہلے column کے اندر ہوگا پہلی رو second column پہلی row second column یہ والی element ہے اس کی value calculate کر لیتے 1 times 9 is 9 plus 2 times 6 is 12 انکو مزید ہم حل کر لیں لیکن اب ہی صرف لکھتے چلے یہ ہمارے matrix جو ہم calculate کر رہے ہیں product اس first row second element جو وہ ہم نے calculate کر لیا مزید pairing second row first column یہ ہمارے پاس second row first column یہ والی element ہو گیا یہ پر تو 3 times 7 is 21 plus 4 times 5 is 20 یہ ہمارے پاس second row first column کا element مزید آگے بڑھے پیر بنایا second row second column 3 times 9 is 27 plus 4 times 6 is 24 اور یہاں پر process complete ہو گیا اب ہمیں اس کو صرف simplify کر اور ان کی values لکھ لینی ہے وہ لکھ لیتے یہ ہو گیا ہمارے پاس 17 یہ ہو گیا 9 plus 12 وہ ہو گیا 21 21 plus 20 ہو گیا 41 اور یہ ہمارے پاس 27 plus 24 4 47 1 11 4 5 51 یہ ہمارے پاس جناب values آگئیں یا matrix کے جو product matrix ہے دو matrices کا A اور B امید ہے کہ جو process ہم نے فالو کیا ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ فالو کر کے اور matrix multiplication کے سوالات حل کر سکیں گے یہاں پہ جو ہم نے کام کیا وہ کچھ examples کی مدد سے آپ کو دکھایا ہے اگر اس سے زیادہ بڑے matrices مثلا 3 by 3 کے یا کسی اور order کے آپ کو دیے جائیں یہی process ہم کو استعمال کرنا elements کو multiply کرنا اور آپس میں add کرتے چلے جانا ہے پہلے matrix کی rows کو pair بنانے ہیں دوسرے matrix کے columns کے ساتھ یہاں پر ہمارا آج کا lecture اختتام وزیر ہوتا ہے matrix multiplication اس کو example کی مدد سے سمجھ نہیں کوش کی ہے چلیں جائیے جا کے مزے کیجئے پھر دوبارہ ملتے کسی lecture میں